مکہ منتری ہیمانچل نے جب سے چٹے کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے تب سے ہیمانچل پولیس نے نشے کے کالا کاروبار کرنے والے سعودگروں کو چن چن کر پکڑنا عرم کر دیا ہے کچھ دن پہلے پکڑے گئے انتراستی نشا مافیا کے سدستیا لوڈرو کو پولیس نے گرفتار کیا اور جب نائزیریہ کے اس اپرادی کے گھر دلی کی دوارکہ میں چھاپا مارا تو وہاں سے قریبا 28.49 گرام چٹا برامت کیا گیا فی الحال پولیس اسے لگتار پوچھتاش کر رہی ہے اور یہ جاننے کا پریاس کر رہی ہے کہ آخر اس نے ہیمانچل میں اپنا نیٹورک کہاں سے کہاں بچھایا ہوا ہے اور کون کون سے لوگ اس کی سمپرک میں ہیں دلہ سورن پولیس ادکشک مدسوندن سرما نے کہا کہ انتراستی نشا مافیا کا سدستیا لوڈرو ویزنس ویزا پر بھارت آیا تھا اور وہ ایک ورس سے بھارت ورس میں نشے کا کالا کاروبار کر رہا تھا جس کے دوارکہ میں ستھت گھر سے قریبا 28.49 گرام چٹا برامت کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ستھانی لوگوں کے صحیحوک سے وہ نشے کی خلاف چھڑی گئی جنگ میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور نشے کو جر سے ختم کرنے کے لیے ستھانی لوگوں کا ساتھ آتی اوشک ہے جیسے کی ابھی پچھلے دنوں ہم نے ایک ودیشی ناغرک کو پکڑا تھا اس کا پاسپورٹ سے اس کا نام لوڈرو کونن برائیس جو کی فیڈرل ریپبلک آف نائجیریہ کا رہنے والا ہے وہ معلوم ہوا ہے وہ بھارت میں دسمبر 2018 تک ویزا پر آیا تھا دوارکہ میں اس کے گھر میں جب سرچ کی گئی تلاشی لی گئی تو وہاں سے 28.49 چٹا برامد ہوا ہے اور اگامی انویشن جاری ہے